اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ایسے ہستے رہیں اور مسکرات رہیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب بہن بہیوں سے یہی ایک ریکویس ہوتی ہے کہ اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تو بہت بہت شکریہ تو ابھی بارہ بجنے والے ہیں تو آج ما شاء اللہ سے ہماری وہ ایک تو سوفا سیٹ آنے والے ہیں وہ دیکھو کا بات ہے لیکن ابھی پلاسٹک جو شیٹ ہم نے لی تھی کمرے کے لیے تو وہ آگے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آج تیسرا چوتھا دن ہے بلگہ تار بہت تیز ہوا چلتی ہے سارا دن اور مٹی ہی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک بارش ہوئی نہیں ہے تو آج کل جو ایک تو ہمارے علاقے میں جو وہ دنبے آئے ہوئے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں اس میں روحی سے تو ایک تو وہ جب سڑک پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایک تو وہ جب سڑک پہ چلتے ہیں تو اس سے مٹی دھور زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسرا آج کا سیزن ہے ٹریکٹر کا جہاں پر لکڑیاں کاٹ کے لوگ جاتے ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا ہماری ادھر کچھی ہیں نا سڑکیں تو اسی وجہ سے مٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لئے جب ہوا چلتی ہے تو بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے ہوا میں اگر بارش آ جائے تو پھر یہ مٹی نہیں آئے گی پھر چھ مینے سردیوں کے مٹی کا نام اشان نہیں ہوگا کیونکہ ایک دوہ جب یہ مٹی بلکل نیچے جم جائے گی نا تو اس کے بعد جو اینا یہ نہیں ہوتی اس طرح جیسے کہ ابھی ہو رہی ہے مٹی اتنی زیادہ یہ ابھی کیکر کا درخت کھائے گا کوشش کرتا ہے اوپر بات سن بات ہی نہیں سن رہا ابھی ساگ کا موسم بھی آنے والا ہے یہ جو ہے نا اس میں رایا سٹری ہم تو ایسے کہتے ہیں سرسوں کا ساگ اس میں تیار ہونے والا ہے زمین میں اس میں ڈالا ہوا ہے تو پندرہ بیس دن تک انشاءاللہ ساگ بھی تیار ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے میں بیگم کے لئے آج گفٹ لے کے آیا تھا میں نے کہا آپ نے پہلے کھول دیا میں نے آپ کو دینا تھا اس کے بعد کھولنا تھا صاحب دہر پتہ لگتا ہے کہ اس نے بریانی ہوگی بریانی کے یہ بات نہیں ہوتی آپ مجھ سے پوچھتی میں آپ کو آ کے دیتا ویڈیو بناتے اس میں زیادہ تھوڑا ہوتا ہے آپ نے کھول دیا کیا بھوکل کی ہوئی تھی تو آج ہم صبح کے نکلے ہیں اور ابھی واپس آ رہے ہیں ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا کام کرنا ادھر نوکری کرنا پھر ادھر گھر کا کام ہو رہا ہے تو پھر ہم ادھر چلے گئے تھے پیسے نکلوانے کے لئے تو وہاں سے باپسی جا رہے تھے وہ بتاؤ نا جب ڈوگ پیچھے لگائے ہم جا رہے تھے تو وہاں مہدو مالی تو راستے میں جو اینا ڈوگ پیچھے لگ پڑا رہا ہمارے تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا تو تھوڑ دی روگ جاتے پیچھے تھوڑ دی روگ جاتے پیچھے پیچھے تو اورتے چار پانچ کھڑی تھی جب روگ جاتا چپ ہو جاتا تو یہ ہمارے اپنا شہر کی مشہور بریانی ہے ساتھ میں میٹے چاوڑ اگر ڈلوائیں نا ہم کو میں نے کہا کہ آج آپ بیٹروم میں بیٹھ کے آپ یہ بریانی کھائیں ابھی میکس کرو نا چطنی اس میں بسم اللہ اس میں پیاب بھی ہوتے ہیں یہ بھی ڈالو باس کرو یادہ نہ کرو خیال کرنو نیچے گر جائے تو ابھی بیٹھ شرنڈی نہیں لینی ہے تو اسی لئے اس کی فاضد نہیں کر رہی ہے ایسے آج آپ کے سوفے سیٹ چلانے والے ہیں آج بہت خوش ہو اپنی پسند کے سوفے سیٹ اس نے لیا ہے بیگم صاحبہ نے بتاؤ کھا کھا کے پھر دبردست ہے دبردست ہے بریانی کھائے گی 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 کیا ہے کیا کہتی ہے بریانی کھائے گی سو نہیں رہی ڈالو چاو رخت ہم نے پسند کیا تھا نا تو وہ تو ہمیں نہیں ملا لیکن اب یہ بھی اچھا ہے یہ لائٹ لائٹ ہے پہلے ہم نے پسند کیا تھا تھوڑا وہ پھول بنے تھے وہ تھوڑا شوک کلر تھا ایسے لائٹ لائٹ نہیں تھا لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ کلر ہمارے پاس سہل ہو چکا ہمیں بڑی مشکل سے ملتا ہے یہ پھر ہم اب جائے نا ملتان سے ملے گا یا بھاولپور سے ملے گا لیکن یہاں لہدرہ بھی نہیں ملتا ہے اتنا سان سے لہدرہ نہیں ہے اور بستی ملوک میں صرف ایک شاپ تھی یہاں سے ہم لے کر رہے ہیں ہاں تو یہ ایک پیس ملتا ہے تین سو یہ بہت ہی پیارا ہے یہ ماربل جو ہے نا ہمارے لگی ہوئی نا اس کے ساتھ بھی میچ کرے گا تو یہ ایک پیس تقریبا ساتھ تین سو کا ہے تو ہمارے کمرے میں لگیں گے وہ ہم نے لیا ہے پینٹ پیس یہ بچ جائیں گے بچتے نہیں ہے پینٹ پیس لگ جائیں گے نہیں نہیں پورا پورے لگ رہے ہیں یہ مشکل ہی بچیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے نا کمرے کی تو آپ سب نے بتانا ہے ضرور ہے کہ یہ ڈیزائن آپ کو کیسے لگا پھر کمرہ تیار ہو جائے گا تو کال انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو ابھی یہ پڑے ہیں سارے ابھی اندر لگا بھی ہوئے ہیں بیگم جوانا پہلی دفعہ یہ دیکھ رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے حقیقت بات کر رہا ہوں یہ ویسے اب ہی ہے تقریبا سال ہونے والے پہلے یہ نہیں تھے لیکن سال کے بعد بھی آپ لے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بہت جلدی لے کے آگئے ہیں ماشاءاللہ سے جی پساند ہے نا کلار یہ والا دو کلار میں نے کہا نہیں ایک ہی دو ایک ہی لگانے میں نے کہا دو کلار والا دوسرا کلار والا میں نے روپ دیا ہے میں کہ دوسرا کلار میں نے بھیجیں ایک ہی کلار کی لگا کے لئے تو یہ جو ہوتے ہیں گولے گولے کہتے ہیں اس میں اس میں ہمیں یہ جاتے ہیں دیکھیں یہ ایسے چھپکا کے لہاں لگاتے ہیں سارا سمان لے گیا تھے ہم ہاتھ میں اور کاریگار بھی بستی ملوک سے آیا ہے یہ جلے ہمارے شہر میں جو آنا یہ کاریگار ابھی نہیں ہے لگانے والے ہمارے شہر سے تھوڑی سا لگے پاکی یہ سارے لگا ہے کیا نام ہے بھئی آپ کا شہزاد بستی ملوک میں رہتے ہیں ملتان کے ساتھ آپ کا کہنا میں بھئی ساجل تو یہ ہمارے ملتان کے ساتھ ایک اڈہ ہے ملتان کے پہلے پہلے آتا ہے لڑ یہ بھائی وہاں کی ہے روٹی لینے کے لیے اپنا ہوتل سے دو بھائی وہ پلاسٹک چیڑ لگا رہے ہیں لٹون کے لیے تو جو صوفے سیٹ والے ہیں اس پر میں نے کال کیا وہ کہتا ہے کہ شام انشاءاللہ آپ کو بھچا دیں گے کیونکہ وہ نا جو ان کا پیسے بکائے بچتے ہیں تو ان کے جو جاننے والا رشکے والا تھا تو وہ کی کام پہ گیا ہوئے تھا وہ کہتا ہے وہ آج ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھیج دیتنے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری اتنی سی تھی تو اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا ملتا ہے کسی نیکسٹ ویلاگ میں اسی چینل پہ ہمیں جی اجازت اللہ حافظ